Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri Probably جو چیز رائج ہے وی 네 دوسرا مقیم ہو مسافر پر قربانی واجب نہیں تیسرا مالک نساب ہو یعنی مالداری سے مراد یہاں وہ ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یہ مراد نہیں کہ اس سے سکات واجب ہوتی یعنی سارے سال کا گزرنا اس پر شرط نہیں ہے اگر عید کے دنوں میں اس کے پاس اتنی گنجائش نکل آتی ہے کہ وہ ایک جانور قربانی دے سکتا ہے یا ایک حصے میں قربانی کے ایک حصے میں دال سکتا ہے تو پھر وہ قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے اچھا پھر آخری شرط یہ ہے کہ آزاد ہو کیونکہ غلام کے پاس اتنا مالی نہیں ہوتا لہذا عبادت مالی ہے اس پر واجب نہیں ہوتی اچھا اس میں مرد ہونا بھی شرط نہیں ہے عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے انہی شرائط کے طرح جن شرائط کے وجہ سے مردوں پر واجب ہوتی ہے اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں کہ انسان بالغ ہو یا نابالغ ہو اس میں پھر اختلاف پایا جاتا ہے اچھا نابالغ پر واجب ہے تو گویا وہ اپنے مال سے کرے گا یا باپ کے مال سے کرے گا تو ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر یہ واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے اور اسی پر فتوہ ہے الدرور المختار میں کتاب الادہیہ جلد نمبر نو صفحہ فائف ٹوئنٹی فور پر اور پھر اس کے علاوہ جو ہے باہر شریعت کے جلد نمبر تین صفحہ ٹری تھائٹی ٹو پر اچھا ہر بالق مقیم مسلمان مرد اور عورت مالک نساب پر قربانی واجب ہے تو یہ شرائط کا خلاصہ ہو گیا یہ فتوہ عالمگیری کی جلد نمبر پانچ صفحہ ٹوئنٹی ٹو براتا ہے اچھا مالک نساب ہونے سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس ساڑھے باون تولے یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کی تجارت کا مالیت یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو اور اس پر یہ بندہ جو ہے اس کا اتنا قرض نہ ہو جسے ادا کر کے وہ نساب باقی نہ رہے اچھا فقہ کرام فرماتے ہیں کہ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے یعنی کہ ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی اومن انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی ہو دشواری محسوس ہوتی ہے جیسے نہ دیکھیں رہنے کا گھر ہو گیا پہننے کے کپڑے ہو گئے سواری ہو گئی علم دین سے متعلق کتابیں ہو گئیں اور پیشے سے متعلق اوزار ہو گئے یہ جیسا کمپیوٹر ہو گئے آپ کا جو آپ جوب کے لئے استعمال کرتے ہوں یا پڑھائی کے لئے استعمال کرتے ہوں تو الہدایہ میں جلد نمبر ایک صفحہ نائنٹی سکس پر یہ بعض تفصیلات آتی بارال اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیشے نظر رکھی جائے تو بہت خوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری حاجت اصلیہ سے باہر ہوتی ہیں اور ان کے قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر پہنچ گئی تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی اچھا مال اور دیگر شرائط قربانی کے ایام میں یعنی کہ دس ذو الحجہ کی صبح صادق سے لے کر بارہ ذو الحجہ کے غروب آفتاب تک میں پائے جائیں جب ہی قربانی واجب ہوگی یعنی اس دورانی میں دس گیارہ بارہ یہ تین دن میں اگر مال وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی اس کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے علامہ مولانا مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ یہ ضرور نہیں کہ دس نی کو قربانی کر ڈالے اس کے لئے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے لہٰذا اگر ابتدائے وقت میں دس ذو الحجہ کی صبح اس کا اہل نہ تھا تو وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے اور آخر وقت میں یعنی بارہ ذو الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے قربانی کا اہل ہو گیا یعنی وجوب کے شرائط پائے گئے کہ واجب ہو گئی ہے تو اب اس پر واجب ہو گئی ہے اور اگر ابتدائے وقت میں واجب تھی اور ابھی قربانی کی نہیں اور آخر وقت میں شرائط جاتے رہے تو قربانی واجب نہیں رہی یعنی کہ اگر دس کو تو کیپبل تھا کہ کر سکتا تھا لیکن عید ہی کے دنوں میں اس کے حالات کو جس طرح بدلے کہ اب کیپبل نہیں ہے تو اب وہ واجب نہیں رہی تو فتاوہ عالمگیری میں بھی اسی طرح اس کی تفصیلات آتی ہیں تو بارال کہنے کا مقصد ہے کہ جس جس پر واجب ہے مرد ہو یا عورت اس کے اوپر اس کی واجبیت ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں